کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم سائے کو تکلیف نہیں دینی کسی کو دکھ نہیں دینا فراد نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا دو نمبر چیز نہیں بیچنی اور ہم کیا ہیں ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ہے ایسے زمانے میں کوئی نہیں اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں دل مسلمہ ہے تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی پڑے جائیں نمازی ہیں یہ ٹکریں ہیں اور کچھ نہیں ہے ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں اتنا نور برس رہا ہو ان کی صیرت کے انوار کا اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا کہتے رہیں گے ہم اس سے انکار نہیں ہے لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے ذریعے نکلیں گے تو میری عارض یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی لہت میں اترنا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھئے کہ وہ سبرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا مجھے کبھی بھی کسی کو عذیت نہیں دینا چاہے وہ میرا ہمسای ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے